السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں کی بہت سی عادتیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور آج میں آپ کو بچوں کی ایسی ہی پانچ عادتیں بتلا رہا ہوں جو بہت پسندیدہ ہیں اور ان بچوں کی پانچ عادتوں میں بڑوں کے لیے بالی مرد عورت کے لیے بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے ہمیں وہاں سے سبق اور پیغام حاصل کرنے اور میسج لینے کی ضرورت ہے بچوں کی کون سی ہیں وہ پانچ عادتیں ان پانچ عادتوں میں سے ہے بچوں کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ رو رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں کتنی بہترین عادت ہے یہ اپنے اببہ سے اپنی امی سے کبھی والد سے کبھی والدہ سے کبھی دادہ سے کبھی دادی سے رو رو کر کے اپنی حاجت اور اپنی بات منوانے کا بچوں کا جو مزاج ہے یہ بہت اچھا ہے حالانکہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کے اندر زد ہونی چاہیے زد تو ان کے اندر نہیں ہونی چاہیے لیکن بچوں کی رو رو کر کسی بات کو منوانے کی جو مزاج اور عادت ہے اس سے بڑوں کو ہمیں ایک سبق لینا چاہیے کہ جیسے بچوں کی نظر میں ہم بڑے ہیں اور وہ رو رو کر کے ہم سے اپنی بات منوانے لیتے ہیں ہمارا بھی ایک بڑا ہے ہم سب کا بھی ایک بہت بڑا رب ہے ہم سب کا بھی ایک بہت بڑا خدا ہے اللہ ہے ہمیں بھی اس سے اپنی بات رو رو کر منوانے لینے چاہیے اور بچوں کو جتنا رونا پڑتا ہے ہمارے سامنے ماں باپ کے سامنے دادہ دادی کے سامنے اپنی بات منوانے کے لیے خدا کی قسم ہمیں اپنی بات اپنے رب سے منوانے کے لیے اتنا بھی رونے کی ضرورت نہیں بس صرف ندامت کا ادھار کر دیں ہم توازو آجزی کو ظاہر کر دیں رب کی ربوبیت کو مان لے اور جتنا بچے روتے ہیں اس کا ہم دس فیصد بھی اگر رو جائیں تو رب اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہیں کرے گا تو یہ بچوں کی بہت اچھی عادت ہے کہ وہ رو رو کر اپنی بات منوانے لیتے ہیں اگر یہی رو رو کر منوانے کا مزاج بڑوں کا بھی بن جائے تو اللہ بھی ان سے راضی ہو جائے گا اور ان کے رونے کی وجہ سے ان پر بارتالہ رحم کا معاملہ کرے گا تو پہلی عادت یہ ہے اور دوسرے وہ مٹی سے کھیلتے ہیں غرور اور تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں یہ بھی بہت اچھی عادت ہے بچوں کی مٹی سے جڑے رہتے ہیں مٹی کے کھیلونے بنائیں گے مٹی ایک دوسرے کے اوپر کھیک کر ماریں گے مٹی اٹھا کر کھیکیں گے یہ مٹی سے جلنے کی وجہ سے بچوں کے اندر نخوت تکبر غرور بالکل نہیں آتا ہے جب تک بچ بنا رہتا وہ تکبر اور بڑائی کو جانتے ہی نہیں سبھی چاہے مالدار کا ہو چاہے غریب کا ہو بچوں کی مزاج میں یہ بات ہوتی کہ وہ مٹی میں کھیلنے کو پسند کرتے ہیں اور مٹی میں کھیلنے کی وجہ سے مٹی کے ساتھ وقت گزارنے کی وجہ سے وہ غرور سے پاک رہتے ہیں ان کے اندر بڑائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی جبکہ بڑے کیا کرتے ہیں بڑے تھوڑی سی سوجبوج اور سمجھ آگئی اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نواز دیا تو وہ فوراں غرور اور تکبر پر اتر آتے ہیں جبکہ ایک انسان کو متکبر تکبر والا نہیں ہونا چاہیے توازو آجزی والا ہونا چاہیے یہ توازو آجزی ہی اللہ کو پسند ہے کاش کہ ہم بھی متکبر نہ ہوں ہمارے اندر بھی تکبر نہ ہو ہمارے اندر بھی آجزی پیدا ہو جائے تو اللہ اس عدا کو بہت پسند کرتا ہے تیسری عادت جو مل جائے بچوں کو کھا لیتے ہیں زیادہ جمع یا زخیرہ کرنے کی حوص نہیں رکھتے ہیں بچوں کو جو دیدیں آپ کھانے کیلئے کھا لیتے ہیں ان کے مزاج میں اٹھا اٹھا کر کے رکھنے کی نہیں ہوتی ہے ان کے اندر حوص اور حرص نہیں ہوتی ہے آپ نے جو دے دیا وقت پر کھا لیا یا جس چیز کو ان کی طبیعت کری وہ آپ سے منگوا لیا جمع کرنا حوص اپنے دل میں پالنا یہ ان کی مزاج میں نہیں ہوتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے جبکہ بڑے ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے جمع کرنے کی عادت بن جاتی ہے حرص اور حوص پل کر کے بہت بڑی ہو جاتی ہے اور کہیں بھی پھر وہ ٹکتی نہیں ہے مزید مزید اور اور وہ حوص بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور اس حوص کے حرص کے بڑھنے کی وجہ سے انسان کی زندگی کا سکون غرط ہو جاتا ہے کاش بچوں کی یہ عادت ہمارے اندر بڑے ہونے کے بعد بھی موجود رہے حرص اور حوص نہ ہوں اللہ تعالیٰ جو وقت پر دے دے اس پر خوشی کے ساتھ گزارا کر کے ہم زندگی گزار دیں تو اس سے زندگی کی مٹھاس اور بہترین سکون نصیب ہوگا اور چوتھی عادت ہے لڑتے جھگڑتے ہیں اور پھر صلا کر لیتے ہیں یعنی دل میں حسد دوست اور کنہ نہیں رکھتے بہت خوبصورت عادت ہے یہ بھی بچوں کی لڑائی جھگڑے ان میں بڑوں سے زیادہ ہوتے ہیں ایک دن میں دس بار ہوتے ہیں لیکن دس بار بھی اگر وہ اپنے کسی ہمسایہ سے اپنے کسی اپنے کسی تائزاد خوپی ذاد کزن سے وہ لڑائی جھگڑا کریں گے دس بار اگر لڑیں گے تو دس بار پھر ایک ہو جائیں ایک بار لڑنے کے بعد کینا کپٹ حسد زیبت کچھ ان کے یہاں نہیں ہوتا ہے لڑائی جھگڑا ضرور ہوتا ہے اور وہ بچے کی بچپن کی عادت ہے اور اس کے اندر وہ ہونا بھی چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو وہ لڑائی جھگڑے کے بعد تھوڑی دیر میں سب ایک ہو جاتے ہیں سب کھیل رہے ہیں آپس میں موج موج مستی کر رہے ہیں کسی کے دل میں بغض نہیں کسی کے دل میں کنا نہیں کوئی کسی سے حسد نہیں کر رہا ہے کوئی کسی کا برا نہیں چاہ رہا ہے کاش یہ اچھی اور بہترین عادت بڑوں کے اندر بھی آ جائے لڑائی جھگڑے انسان چند مزاج والے چند لوگ جب ایک جگہ رہتے ہیں تو ساری چیزیں سب کے مزاج کے موافق ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے ساری چیزیں ہر ایک کے مزاج الگ ہیں تو الگ الگ ہو سکتی ہیں اور مزاج میں موافقت نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ناراضگی کبھی لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچتی ہے اور اس لڑائی جھگڑے ہونے کے بعد جو پھر بغض کینا حسد کپڑ تک بعد پہنچتی ہے وہ زندگی پر پیچھا نہیں چھوڑ دی خدا کے لئے ایسا نہ کریں اور بچوں والی عادت اپنا ہی لڑائی جھگڑے ہو غصہ ہو ناراضگی ہو دس منٹ کے بعد دو دن کے بعد ایک دن کے بعد سب بھول جائیں پیچھے کی سٹوری پیچھے کی قانی اور پھر نمل جل کر زندگی شروع کر دیں کاش کہ یہ عادت بھی بڑوں کے اندر آ جائے تو بہت کار آمد ہے اور بہت زیادہ زندگی کا سکون دلانے والی ہے پانچ بھی بات ہے مٹی کے گھر بناتے ہیں کھیل کر گرا دیتے ہیں یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں بلکہ ختم ہو جانے والی ہے بچے اپنے ہاتھ سے مٹی کے کلونے مٹی کے گھر بنائیں گے اور پھر ان کو توڑ دیں گے اس میں بڑوں کے لیے پیغام چھپا ہوا ہے کہ دیکھو بچے اپنے اس عمل سے یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ ہم نے بنایا تھا ٹوٹ گیا توڑ دیا ختم ہو گیا ایسے یہ جو تم نے بھی محلات بنائے ہوئے ہیں کاش ہمارے دماغ میں بھی یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم نے بھی جو محلات عالی شان گھر بلڈنگیں اور چیزیں فورم ہاؤس بنا رکھے ہیں یہ سب ایک دن یہی رہ جائیں گے ٹوٹ جائیں گے کاش بچوں کے اس عمل سے ہم یہ سیکھ جائیں تو بہت اللہ کی یعنی سے ہمارے لیے ہدایت اور سبق حاصل کرنے کا ذریعہ ہوگا ہے نہیں پانچ کام کی باتیں بچوں کی زندگی سے جو ہمیں سیکھنے کے لیے مل نہیں آج آپ بھی وعدہ کریں میں بھی کرتا ہوں انشاءاللہ ان پانچ باتوں سے ہم جو سبق حاصل ہوا ہے ہم اس پر ضرور عمل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ